بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک میں داخل ہونے والے افغان ٹرانزٹ مادانیات سے لدے ہوئے تقریباً بارہ ٹرک چینہ کو منتقل کر دیے گئے ہیں چیمبر آپ کامرس این انویسمنٹ نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے چابیہر بندرگاہ کو پاکستان کے ساتھ تجارت کے لئے ایک مناسب متبادل کے طور پر تسلیم کیا جس سے یورپی ممالک اور بہارت کو افغان سامان کے برمد میں آسانی ہوئی چیمبر آپ کامرس این انویسمنٹ کے بورڈ آپ ڈائریکٹر نے کہا کہ مادانیات کے بارہ ٹرک جو صبح نمروز سے روانہ ہوئے وہ چابیہر بندرگاہ میں ایک بحری جہاز پر لاد کر چینہ کے طرف روانہ ہوئے اور یہ انتہائی زبردست پیش قدمی ہوئی ہے ان کے مطابق ہمیں چابیہر میں موجود تکنیکی مسائل بشامل نقل و حمل سیکورٹی تکنیکی امور اور جہاز رانے کے ساتھ ساتھ رقم کے منتقلی کی چیلنجز کو بھی حل کرنا چاہیے اس کی لوہ چابیہر بندرگاہ پر ضروری سہولیات پراہم کی جانی چاہیے تاکہ علاقائی اور عالمی منڈیوں میں سامان کے برامدات کو تیز کیا جا سکے چابیہر بندرگاہ تجارت کے لئے اہم ترین سمندری بندرگاہوں میں سے ایک ہے اور افغانستان اسے چائنہ، انڈیا، بنگلدیش اور ترکی جیسے ممالک اور ترکی کے راستے یورپی ممالک کو برامت کرنے کے لئے استعمال کر سکتا ہے ماہرین کی مطابق پاکستان کے ساتھ تجارت میں چیلنجز جس طرح تازہ پلو اور سبزوں پر کسٹم ٹیرپ میں اضافہ افغان درائیور کے لئے ویزے، پاسپورٹ اور عارضی داخلی کی اجازت نامیں اور افغان ٹرکوں کے لئے پاکستانی سرحدی گزرگاہوں کے حل یا بندش نے افغان تاجروں کا سامان برامت کرنے کے لئے چابیہر بندرگاہ پر انحصار بڑا دیا ہے اسی طرح ازبوکستان کے وزیراعظم کے دورے کابل کے دوران کابل اور تاشقن کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے پانچ بڑے معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں کہ امارت اسلامی کے کانوں، زراعت اور مالیات کے وزارتوں اور ازبوکستان کے متعلق وزارتوں کے درمیان اقتصاری تعلقات کو مضبوط بنانی کے لئے معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں ان معاہدوں پر دستخط کی تقریب کے دوران ازبوکستان کے وزیراعظم عبداللہ نے بن الاقوام پونس پر افغانستان کی حمایت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک افغانستان کے ساتھ تعاون کے لئے تیار ہے اور ازبوکستان کے صدر کے رائے ہے کہ امارت اسلامی کے ساتھ تعلقات کے بغیر پیش قدمی نہیں ہو سکتی ازبوکستان کے وزیراعظم نے قیم مقام وزیر خارجہ مولوی امریکان متقیس ملاقات میں کہا کہ وہ افغانستان کے ساتھ سپارت تعلقات بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور مستقبل قریب میں تاشقن میں امارت اسلامی کی سفیر کو قبول کر سکتا ہے بیان میں کہا گیا کہ دونوں پر اقین نے دو طرف تعلقات دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی اور ٹرانزٹ تعاون پر تبادلے خیال کیا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ افغانستان اور ازبوکستان کو دونوں ممالک کے مپاد کے لئے تمام ممکنہ صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہیے مولوی امیر خان متقی نے بین الاقوام ملاقاتوں میں ازبوک صدر کے مذبت موقع کا بھی خیر مقدم کیا اور امیت ظاہر کی کہ دونوں ممالک کے درمیان سیاسے تعاون میں اضافہ ہوگا انہوں نے کہا کہ افغانستان علاقائی تنظیموں میں اپنی موجودگی میں دلچسپی رکھتا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت توانائی اور نقل و حمل کے شعبوں میں بہت زیرہ مواقع موجود ہے جن سے ہمیں پائدہ اٹھانا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ ٹرانس افغان ریلوے منصوبے کی تعمیر سے وہ وستی اور جنوبی ایشیہ کی دونوں ممالک کو آپس میں ملا سکتے ہیں مولوی امیر خان متقی نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان سپارت تعلقات کے سطحہ میں بہتری سے دو طرف تعلقات کی ترقی کے نئی منزلیں کھلیں گے دوسرے جانب پینتاغان نے ڈرونز کے ذریعے افغان نسان کی پیزائی حدود کی خلافرزی پر خطشات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ مسئلہ امریکہ کا نہیں بلکہ طالبان کا مسئلہ ہے طالبان کے وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب نے حال ہی میں اعتراب کیا کہ طالبان کے جانب سے اسی طرح کی دراندازی کو روکنے کی کوششوں کے باوجود افغان نسان کی پیزائی حدود کی خلافرزی جاری ہے پچھلے ایک سال کے دوران کئی صوبوں خاص طور پر قندہار کی رہائشوں نے جہاں پر طالبان کا امیر مقیم ہے وہاں پر رون کے سرگرمیوں کے اطلاع دی ہے طالبان نے ان رون گشت کا الزام امریکہ فرعائد کیا لیکن پینتاغان کا موقع ہے کہ طالبان کے جانب سے اپنی پیزائی حدود کو محفوظ بنانے میں ناکامی ان کا اپنا اندرونی مسئلہ ہے یہ طالبان کا مسئلہ لگتا ہے امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ